اہل الرمضان دسکرپشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے لئے جو ایک کنسرن تھا حالانکہ شریعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنی تھی نا لیکن صحابہ اگر اپنے اوپر بہت زیادہ شدت کرتے تو نمبر ایک وہ اپنے لئے جو ہے وہ کمزوری ہو جاتی ان کے لئے شدت ہو جاتی ان کے اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ خیال نہ رہتا اور ان کا جسم بھی کمزور پڑتا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ صحابہ کو ہی تو فالو کرنا تھا بعد میں لوگوں نے صحابہ نہیں تو دکھانا تھا کہ سنت رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ان کے پاس تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کے لئے ایک تکیہ بچھایا جو کہ چمڑے کا تھا اور اس کے اندر بھرا ہوا تھا کھجور کی چھال تو فجلس علیہ الارض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے وصارت الوسادہ بینی وبینہو اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان تھا فقالا تو آپ نے فرمایا اما یک فیقہ من کل شہر ثلاثت ایام کیا تجھے یہ کافی نہیں ہے کہ تو مہینے میں تین روزے رکھے قالا قلتو یا رسول اللہ تو میں نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول تو قالا خمسا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا کے فرمایا پانچ قلتو یا رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول قالا سبعا تو آپ نے فرمایا سات قلتو یا رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول قالا تسعا تو آپ نے فرمایا کہ پھر نو قلتو یا رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول قالا احدہ عشرہ آپ نے فرمایا چلو پھر گیارہ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صوم فوق صوم دعوود علیہ السلام کوئی روزہ نہیں ہے دعوود علیہ السلام کے روزے سے بڑھ کر شطر الدہری سم یومن و افتر یومن یعنی شطر الدہری کے آدھا سال سم یومن ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن روزہ افتار کرو اور اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت اور مہربانی کے جذبات ہیں ان کی وضاحت ہے اور اس حدیث سے صحابہ اکرام کی مالی حالت کا بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی ایسی بستت نہ تھی کیونکہ یہ جو چمڑے کا تک کیا اور اس کے اندر خجور کی چھال کا بھرا ہونا ہے وہی تھا ان کے پاس جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کیونکہ دنیاوی لحاظ سے کوئی اور چیز ان کے پاس اگر آرام دینے کی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دیتے ان کو ضرور پیش کرتے جو کہ ہر وقت اپنی جان و مال آپ پر قربان کرنے کو تیار رہتے تھے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو اپنے نیک عامال ہیں جو نفلی عامال ہیں اگر کبھی ان کی کوئی آپ کسی کو بتانا چاہیں انسپائر کرنے کے لیے یا کچھ سکھانے کے لیے تو آپ بتا سکتے ہیں بشرتے کے اس میں ریاکاری نہ ہو جیسا کہ عبداللہ بن عمر بن علاس نے ہمیں بتایا ہے